اس سے ملنے کا ابھی سوچ رہا ہوتا ہوں اور در پر کوئی زنجیر لگا دیتا ہے جب بھی سوچوں کہ اسے میں نے بھلا دینا ہے فیس بک پر کوئی تصویر لگا دیتا ہے آپ لوگ مزید شائری سننا چاہتے ہیں حافظ آپ کی کوئی خاص فرمائش ہے کیا آواز نہیں آرہی ایسے ایک ایک بھولیں گے میں ایک دو شیر پڑھتا ہوں میں دیکھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگوں کو وہ شیر یاد ہے اسی جگہ پر جہاں کئی راستے ملیں گے پلٹ کے آئے تو سب سے پہلے تجھے ملیں گے اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی سف میں کڑے ملیں گے اور تجھے یہ سڑکیں میرے توسط سے جانتی ہیں تجھے ہمیشہ یہ سب اشارے کھلے ملیں گے ہمیں بدن اور نصیب دونوں سمارنے ہیں میرا ایک دوست ہے اس شیر کے بارے میں چھوٹی سی بات کر دوں میرا ایک دوست ہے اس کی امہ کہتی تھی کہ کسی کو ماتھے پہ نہیں چومنا چاہیے کیونکہ انسان کا مقدر انسان کی قسمت اور انسان کا مقصوم اس کے ماتھے میں ہوتا ہے جب آپ کسی کو ماتھے پہ چومتے ہیں اس سے اس کا سارا مقدر لے لیتے ہیں تو یہ شیر ہے کہ ہمیں بدن اور نصیب دونوں سمارنے ہیں ہم اس کے ماتھے کا پیار لے کر گلے ملیں گے حاوی صاحب ہمیشہ آپ کو کالے کپڑوں میں دیکھتے ہیں کالا رنگ پسند ہے آپ کو ہاں مجھے ایک تو کالا رنگ پسند بھی ہے دوسرا مجھے لگتا ہے کہ ایک شاعر پنک کلر کے کپڑوں میں بہت بورا لگے گا اس لیے میں صرف کالا رنگ پسند ہوں اور سٹائل سٹیٹمنٹ بھی آپ کیا آپ یہ مفلر بھی شال مفلر کچھ لیتے ہیں ہمیشہ میں چونکہ پہلے بتا چکا ہوں میں بولتا سریکیوں میں بلوچ ہوں تو میں شروع سے ایسا ہی تھا آستینے اوپر تھی آج بھی بیسا ہوں تو بس ایسا ہی ہے مجھے کوئی ایسے خیال ہی نہیں آیا کچھ اور پہننے کا برینڈز کا بھی بڑا شوق رکھتے ہیں آپ مہنگے برینڈز کا گوچی وغیرہ ہی نہیں نہیں مجھے برینڈز کا بالکل نہیں پتا تھا آپ جیسے دوستوں نے مجھے کوئی گفت کیے مجھے تو ان کے نام یاد کرتے کرتے تین سال لگے کہ الوی کیا ہوتا ہے گوچی کیا ہوتا ہے تو مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے مجھے کوئی دے دے ابھی میرے پاس ایک پرس تھا ویسے ہی نا تو میں نے یاسر بھائی کے سامنے رکھا کہتے ہیں یہ نقلی گوچی ہے میں نے کہا میں نے تو کبھی زندگی میں اصلی گوچی بھی نہیں دیکھا ہی جو ہے وہ یہی ہے نہیں نہیں وہ اصلی گوچی تھا کیونکہ میں نے جب ان سے مانگا تو انہیں نہیں دیا نقلی ہوتا تو فوراں دے 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 حاوی صاحب پرانے خزانے میں سے کچھ اگر سنانا پسند کرتا میں سنا دیتا ہوں کہ تمہیں حسن پر دسترس ہے تمہیں حسن پر دسترس ہے محبت محبت بڑا جانتے ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو یہ جگرافیہ فلسفہ سائے کالوجی سائنس ریاضی بغیرہ یہ سب جاننا بھی اہم ہے مگر اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو ایک دو اور شہر ہیں یہ بھی تازہ ہی دیں کہ چلو یہاں آ جائے گا نہیں لیکن کچھ پرانے میں سے کچھ اگر آ رہا ہے آپ کوئی دوست ایک تو اگر کہیں مائک ہے تو کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے آپ کوئی فرمائے نہیں سوالوں کے سلسلے پہ ہم جائیں گے سوال ہم لیں گے آپ کیا کون سا شیئر یہ جذباتی نوجوان آپ بتائیے جی جی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے جانو آپ کی فرمائش بہت امدہ تھی آپ نے آواز بھی نکالی لیکن یہ میرا شہر ہی نہیں ہے میں کوئی اور سوالوں نے بلا آپ کی صاحب سپید شرٹ شاہری جی جی کاسم پیلال سب بیٹھے ہیں سر جی ہماری کوئی غلطی خستا کیا آپ نے محف فرمایا آپ کی صاحب سپید شرٹ شاہری سپید شرٹ سپید شرٹ پٹری سیڑیوں پہ پہ اوکے اوکے یہ تو آپ کی ہے نا یہ میری ہے آپ نے صرف اپنا سامان یہ ایک نظم ہے اور مجھے لگتا ہے خواتین کے لئے زیادہ ان کو زیادہ اچھی لگے گی کیا رہتا ہے کہ فارسی میں جو شاعر تھے ان کا جو پروٹیگنسٹ ہوتا تھا وہ عورت ہوتی تھی یعنی صوفی شاعر بھی عورت بن کے ہی بات کرتے تھے اس شعر میں میں نے عورت بن کے ہی بات کیا تو آپ کو زیادہ اچھی لگی گی یہ نظم سپید شرٹ تھی تم سیڑیوں میں بیٹھے تھے میں جب کلاس سے نکلی تھی مسکراتے ہوئے ہماری پہلی ملاقات یاد ہے نا تمہیں اشارے کرتے تھے تم مجھ کو آتے جاتے ہوئے تمام رات وہ آنکھیں نہ بھولتی تھی مجھے کہ جن میں میرے لئے عزت اور وقار دکھے مجھے یہ دنیا بیعوان تھی مگر ایک دن تمہیں ایک بار دکھے اور بے شمار دکھے مجھے یہ ڈر تھا کہ تم بھی کہیں وہی تو نہیں جو جسم پر ہی تمنا کے داکھ چھوڑتے ہیں خدا کا شکر کہ تم ان سے مختلف نکلے جو پھول توڑ کے غصے میں باگ چھوڑتے ہیں زیادہ وقت نہ گزرا تھا اس تعلق کو پھر اس کے بعد وہ زیادہ وقت نہ گزرا تھا اس تعلق کو کہ اس کے بعد وہ لمحہ کریں کریں آیا چھوا تھا تم نے مجھے اور مجھے محبت پر یقین آیا تھا لیکن کبھی نہیں آیا پھر اس کے بعد میرا نشائے سکوت گیا میں کشم کشم تھی تم میرے کون لگتے ہو میں عمرتہ تو میں سوچوں تو میرے ساہر ہو میں فارحہ تو میں دیکھوں تو جون لگتے ہو ہمیں ایک ساتھ رہے اور ہمیں پتا نہ چلا تعلقات کی حد بندیاں بھی ہوتی ہیں محبتوں کے سفر میں جو راستے ہیں وہیں عوض کی سمت میں پگڑنڈیاں بھی ہوتی ہیں تمہارے واسطے جو میرے دل میں ہے حافی تمہیں میں کاش یہ سب کچھ کبھی بتا پاتی اور اب مزید نہ ملنے کی کوئی بجا نہیں بس اپنی ماں سے میں آنکھیں نہیں ملا پاتی واہ کیا باہ حافی صاحب کیونکہ ہم لوگ یہاں تعلیمی ادارے میں ہیں مجھے اپنے سکول کا کچھ بتائی ہے سکول میں کیسے شاگر تھے آپ کیسے سٹوڈنٹ تھے میں بہت شرمیلہ سا تھا جیسے آج بھی ہوں اور ایک بزمِ عدب کا ہوتی تھی کلاس اس میں آکے میں شیر پڑھتا تھا کوئی دوڑے پڑھ دیتا تھا اور چھپ رہتا تھا بس آگے والی جیب میں میرے ایک پہنو ہوتا تھا وہ ایگل کمپنی کا اور بس یہ ہی گزرتا رہا آج کل تو آگے والی جیب میں آپ کی پیسے ہوتے ہیں نہیں نہیں پیسے اللہ کی قسم بالکل نہیں ہوتے پچھلے دنوں میں مجھے کسی نے کہا کہ فلانے شاعر نے اتنے کمالی ہے فلانے شاعر نے اتنے کمالی ہے تو آپ کے پاس کتنی جائداد ہے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو پڑھئے اگر آپ سرچ کریں کہ ہافی کا لائک سٹائل اس کے اوپر ایک بہت بڑا بنگلہ بنا ہوا ہے اور آگے جن گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اس تصویر میں مجھے ان گاڑیوں کے نام نہیں آتے انہوں نے کہا یہ آپ کا گھر اور آپ کی گاڑیاں انہوں نے کہا یہ میری نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ میری گاڑیاں ہیں ان سے کہو کہ مجھے ایک گاڑی دے دو میری تو زندگی بدل جائے تو شاعروں میں کیا ہوتا ہے پیسہ یا یہ سب چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ کاغذ صرف ہسپتالوں میں کام آتے ہیں یا اپنے دوستوں کے لئے کام آتے ہیں اگر میں چاہتا تو میں کما لیتا میں نے چاہا ہی نہیں کمانے کا تو شاعری وائری اور پیسہ ویسا یہ سب الگ ہے لیکن حبید جو شاعر ہیں وہ تو کافی آپ کی تعلیوں کا شکرہ اگر ہیں پیسے تو تھوڑے جمع کروا دینا میں نے تو سنیا کہ آج کے شاعر جو ہیں وہ مشاعر ہیں کہ بہت بہت پیسے لیتے ہیں ہاں لیتے تو ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیتے نہیں ہیں علی زریون نے تو سنیا ابھی دیفنس میں فلوٹ بھی لیا ہاں انہوں نے لے لیا ہوگا میرے مجھے گفشے بھی چل رہی ہے ہمیں یہ باور کروانے میں بہت عرصہ لگا کہ شاعروں کو کچھ دینا بھی ہوتا ہے ورنہ سنگرز ہوتے ہیں جیسے ناتخا ہوتے ہیں میوزیشن ہوتے ہیں وہ بہت بہت پیسے لیتے ہیں اور ہمارے ادھر میں جس علاقے سے ہوں اس رائع کی علاقے سے جب ادھر ان کو کہا جاتا تھا شاعر جب مشاعرہ کر کے اپنے منتظمین سے کہتے تھے کسا کو رخصت کرو وہ آدھر لگے بنے ہو تھا کتے پٹے نن کیا تو ہمارا یہ ہی رائع تھا میں نے سوچا نہیں تھا فرارٹیز ہوتی ہیں میں نے lick' ہو جاتا تھا اچھا ابھی جو آج کے شاعر ہیں آپ کے ساتھ کے ان میں سے آپ کے پسندیدہ کور ہیں میرا کور پسندیدہ شاعر آخم میرے پسندیدہ بہت تانیر ہیں اصل میں کیا ہے کہ پسندیدہ بذرگوں میں سے ہیں ابھی بھی بہت تانے پسندیدہ لکھ رہے ہیں کیونکہ وہ اتلتے لکھنے والے ہیں کہ کسی ایک کا نام لوں گا یا دس کا نام لوں گا ہو سکتا ہے کوئی اور نئے جائر بہت سارے جائر بہت سارے جائر اچھا بزرگوں میں سے بتاتے جیے لوگوں کو بتا ہونا چاہئے کہ ہمارے پسندیدہ شائر کے پسندیدہ شائر کو آنے ہیں میں بارہاں بتا چکا ہوں ویسے تو جو شائری پسند کرتا ہے وہ کلاسک سے ہی شروع ہوگا میر صاحب سے غالب صاحب سے اور دارخ صاحب سے جدرے بھی کلاسک کار تھے مصفی صاحب تھے وہ ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے اس کے بعد کے آنے والوں میں جو بسٹ لوگ ہوتے ہیں نظموں میں نونمی مراشد مجید صاحب ہو گئے اور پھر اقبال صاحب ہو گئے پھر سکسٹیز میں عبد مشتاق صاحب ہو گئے زفر اقبال صاحب ہو گئے سیونٹیز میں جمال احسانی سکسٹیز میں رئیس فروغ صاحب تھے ایسے ایک انگینت تعداد ہے بلوچستان یا کوئٹا پہلے آنا ہوا آپ کا میں کوئٹا ایک دفعہ پہلے آیا تھا پر وہ میری اتنے دوستوں سے بات یا ملاقات نہیں ہو سکی دی تو میں ایک دن کے لیے آیا تھا اور میں اچھا لگا تھا آج بھی آپ ایک دن کے لیے آئیں ایک ہفتے کے لیے کب آئیں گے کوئٹا نہیں لیکن یہ ہے کہ اتنے دوستوں سے بات ہو پا رہی ہے تو یہ ایک ہفتہ ہی آگیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے لیے آپ ہی یہاں ہیں آپ ہی سب آپ سے شائری سننا چاہتے ہیں میں سنا رہے تھا ہوں دو شیر جی جی آپ بتائیے وہ میں ایک نظم ہے وہ میں سنا رہے تھا نہیں آتا کسی پر دل ہمارا وہی کشتی وہی ساحل ہمارا تیرے در پر کریں گے نوکری ہم تیری گلیاں ہیں مستقبل ہمارا کبھی ملتا تھا کوئی ہوتلوں میں کبھی بڑھتا تھا کوئی بل ہمارا بہت شکریہ سالی وہ نظمیں ہیں وہ نظمیں تھوڑی بڑی ہو جاتی ہیں میں سنا دیتا ہوں میں ایک بار شئر سنا دیتا ہوں محبت میں جو سن رکھا تھا ویسا کچھ نہیں ہوتا کہ اس میں بندہ مر جاتا ہے زیادہ کچھ نہیں ہوتا محبت میں جو سن رکھا تھا ویسا کچھ نہیں ہوتا کہ اس میں بندہ مر جاتا ہے زیادہ کچھ نہیں ہوتا چلو مانا کہ میرا دل میرے محبوب کا گھر ہے پر اس کے پیچھے اس کے گھر میں کیا کیا کچھ نہیں ہوتا اور شہر ہے کہ میری غربت نے مجھ سے میری دنیا چھین لیا پی میری امی تو کہتی تھی کہ پیسہ کچھ نہیں ہوتا اور کچھ شہر ہے کہ جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے سو گوار ہو جو تیرے ساتھ رہتے ہوئے سو گوار ہو لانت ہو ایسے شخص پہ اور بے شمار ہو میں نے جو کچھ بھی سوچا ہوا ہے میں وہ وقت آنے پہ کر جاؤں گا تم مجھے زہر لگتے ہو اور میں کسی دن تمہیں بھی کہ مر جاؤں گا اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے تو اس میں دو مسرے تھے تو پہلا میری لیے تھے دوسرا میری لیے تھے پہلے 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 لگتے ہو اچھا آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہیں جو آپ ہاپی سے پوچھنا جاتے ہیں بہت سوال ہے بہن کے پاس تو خواتین سے شروع کرتے ہیں اگر ایک مائک وہاں دے دیا جائے جی کون پوچھے کا سوال یہاں سے کھڑے ہو جائے جن کو سوال پوچھنا ہے دوستوں سے نراض میں تھی میں ویسے خواتین بھی ہمارا زیادہ صحیح لگتی ہے سمجھے دیں السلام علیکم والاسلام علیکم جی سر میرا سوال آپ سے کوئی نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ سنائے مجھے گھر چلا جاؤں نہیں نہیں آپ کی ایک پوٹری ہے کہ تیرا چھپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اوکی میں سنا دیں وہ سنا دیں بہت شکریہ میں یہ سنا دیتا ہوں یہ ہے کہ کوئی سوال کر لیں فرمایتوں کیسے یہ کہ تیرا چھپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا اتنی آوازیں تجھے دیں کہ کلا بیٹھ گیا یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ اس نے جس جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا اس کی مرضی کو جسے پاس پٹھا لے اپنے اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ بیٹھ گیا کیا بات ہے کیا بات ہے پلیز مائک دیجئے گا اچھا سوال اگر پوچھے تو زیادہ اچھا ہوگا شاہد ہی تو سنائیں گے وہ پورے سیشن میں شاہد ہی تو یوٹیوب میں پڑھی ہی ہے دیکھ جی سکتا ہے کوئی اچھا سوال ہے یہی نام ہے ہاں مائک کدھر ہے آپ کہاں ہیں مسنگ کیوں لگ رہی ہیں کھڑے ہو کے سوال کر لیجئے ہمیں بھی پتا چلے سر میرا آپ سے کوششن نہیں ہے مجھے آپ سے شاہدی سننی ہے اچھا یہی سمجھا کے مائک بھیجا تھا سوال پوچھیں سر ہم ملیں گے کئی وہ بڑی نظر ہے بڑی اسے مراد یہ شاہد نراز نام جائے ویسے لینگ تھی ہے تینکیو سر اچھا وہ میں جاتے ہو سنا دا کوئی سوال ہے تو پوچھنے پھر آپ نے نا سنگر سے آخری گانا کی اپرمائش پہلے کر دی ہے مجھے لگ رہا ہوتا ہے یار وہاں لگ رہے ہیں مائک یہاں مجھے لگ رہے ہیں لوگوں کے پاس سوال ہے مائک یہ بلیک ویسے کوٹ والے صاحب کو دے دیں جن کا ہاتھ اوپر ہے ان کو دے دیں مائک یہ وائٹ کمیز اور کالی ویسے کوٹ میں جا ہے ہیلو 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 آفی سر میں نے تونسا توان تین سرائی کیا تین بلوچا بسم اللہ تین تونسا وچ کی تھا ملسو مائک عدو رہے ہیلو مائک عدو رہے ہیں سر 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 جانو تونسا میں میرا سر جی میں بتاتا ہوں تونسا میں میرا رہترا کے اندر گھر ہے اید کے اوپر میں گھر پہ ہوتا ہوں اب جب مرضی آ جائے میرے گھر پہ سر ایک بھی تونسا توتہ ایک شاعریت اس آرکھ کیا ہی کہ ہکر کرنا اتنا آسان ہو تو تونسا نہیں سنا وہ وہ میں سناتا ہوں بہت اچھے یار سم بڑے سمجدار آدم بلانٹڈ لگ رہا ہے مجھے حافی اسلام علیکم حافی صاحب یہ ایک شاعری سنا دیں اس کے بعد اچھا ان کے بعد مائک بھی پہنچا بیٹا ایک منٹ ویٹ کر لیں آپ اور یہ اوپر والا بڈک بھی کھول لیں گرمی سخت ہے حافی بھائی یار آپ میسیجز کرنا شروع ہو گئے انہیں کہیں آپ سیشن میں ہیں میں ڈونڈ رہا ہوں ایک منٹ جب تک آپ دوسرا سوال اور ان کی چیٹ میں کچھ ڈونڈ رہا ہوں سب انہی کو لکھ کے بیٹھ ساتھ آپ دوسرا سوال پہنچنے میں جب تک وہ قدل ڈونڈ لیتا آج ہے صاحب آپ پوچھئے اچھا یاثر مجھے گرمی نہیں لگ رہی شاید آپ کو اس وجہ سی لگ رہی ہے آپ آفی صاحب کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں بلکل صحیح برمایا آپ نے تو سوال میں آفی صاحب سے ہے کہ آفی صاحب ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں اور آج آپ نے ہمیں شادی کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ امنو جوان نسل مفتی تارک مسعود کے بھی بہت بڑے فین ہیں بہت آلہ بہت آلہ بہت آلہ تو ہم تو ہم پنس کہیں اب کیا کریں ہم اچھا ایک نا آپ نے جو بات کی نا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے ان کو گرمی لگ رہی ہے میں توسر شریف سے ہوں توسر شریف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ توسر شریف کے لوگوں کے ساتھ نا دوستی نہیں لگانی چاہیے وہ جو ہوتے ہیں نا بجلی کی تار کی طرح ہوتی ہیں یا بندہ مر جاتا ہے بج جائے تو جھٹکے ضرور لگ کر رہتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ آپ تارک مسعود صاحب کو بھی سنتے ہیں وہ تو کہتے ہیں چار کر لیں میں ایک سے منع کر رہا ہوں چار سال بعد مجھے ریزرٹ دے دیجئے گا آپ کو خودی اندارہ اب پچھلے دوست میں جو ایک قدل کہی تھی وہ سنا دیتا ہوں کیونکہ میرا تعلق تانسہ شریف سے ہے تو اس میں ایک شیر تانسہ کو لے کی بھی آیا میں نے یہ کب کہا کہ وہ مجھ کو اکیلا نہیں چھوڑتا چھوڑتا ہے بگر ایک دن سے زیادہ نہیں چھوڑتا کون سہراؤں کی پیاس ہے ان مکانوں کی بنیاد میں بارشوں سے اگر بچ بھی جائیں تو دریہ نہیں چھوڑتا اور شیر ہے کہ میں جسے چھوڑ کر تم سے چھپ کر ملا ہوں اگر آج وہ دیکھ لیتا تو شاید وہ دونوں کو زندہ نہیں چھوڑتا اور آخر پہ جو شعر ہے کہ لوگ کہتے ہیں تہذیب حافی اسے چھوڑ کر ٹھیک ہے ہجر اتنا ہی آسان ہوتا تو توسہ نہیں چھوڑتا اور یہ سچی بات ہے کہ وہ حافی صاحب کو ایک دن سے زیادہ نہیں چھوڑتا یہ کوئٹہ بھی ہمیشہ ایک دن کے لیے ہے اصل میں کیا ہے کہ لوگوں کا جو دھیان چلا گیا ہے سوال و جواب کی طرح ادھر ایک خاتون بیٹھے ہیں پردے میں ان کو مائک دے دیجئے سر میرا نام ارفان ہان ہے ادھر ہی آنا با مائک ہلو سر یہ انہوں نے بھی نکاو اتا رہا ہے وہ ہی ہیں کون ان کی سن لے سے ہے نا ان کے ہاتھ میں مائک ہے سر میرا نام ارفان ہان ہے میں پویٹری کی ڈیمانڈ تو نہیں کروں گا لیکن سر میرا ایک ویسن ہے سر ہر انسان میں ایک اچھی عادت بھی ہوتی ایک بوری عادت بھی ہوتی سر اگر آپ اپنی تین اچھی عادتیں بتائیں اور تین بوری عادتیں سر اچھی ان سے پوچھ لیں بری میں بتا دیتا ہوں اچھی عادت میرے اندر یہ ہے کہ میں نہ میرے اندر میں سب سے زیادہ باف کر سکتا ہوں میں وہ نہیں رکھتا ذہن میں گراج نہیں رکھتا میرے اندر بدلے کا جو لفظ ہوتا ہے ایموشن بدلے والا جو ایموشن ہے وہ میرے اندر نہیں ہے میں سب بچ باف کر دیتا ہوں بہت اچھی عادت ہے بری عادت بری عادت ان کی یہ ہے کہ بدلہ ضرور لیتے ہیں یہ ادھر دے دے بھائی سر اسلام علیکم والیکم اسلام اور آپ بھی مجھے سر یہ اچھے سے کوششن ہے کہ جب وہ اکرازی مجھے سوال نہیں کر رہی ہوں یا سر آپ سے کرنا ہے سر مجھے آپ سے کوششن ہے جب آپ سٹیج پہ اکرازی اس کو پروپوز کر رہے تھے آپ کنفیوز نہیں ہوئے دیکھیں میں تو آج بھی ان سے بات کرتا ہوں تو بہت کنفیوز ہو جاتا ہوں یہ تو آپ لوگوں کے سامنے شیئر ہوں ہے سر آپ نے اس کے سائیڈ سائیڈ کیا تھا کہ میں آپ کو پروپوز کروں گا نہیں جی میں نے ان کو سرپرائز دیا تھا میں نے ادھر سے مائک آپ کو دلوایا ہے کہ مجھ سے سوال کریں گے مائک ادھر لے جا ادھر دینا ہی نہیں ہے ہمارے چھوڑنا ہاں ادھر دے دیں ٹائم بہت کام ہے ہم آخری سوال لیں گے اس کے بعد حافظ صاحب سے ہم اجازت لیں گے اور جو ماف کرنے والی بات جنہوں نے بتائی ہے کہ یہ ماف ہمیشہ کر دیتے ہیں ان کی سب سے اچھی بات ہے یہ اس کی تلقین بھی کرتے ہیں میں نے کبھی ان کو فقیر کو پیسے دیتے نہیں دیکھا یہ اسے کہتے ہیں ماف کرو یہ آخری سوال لیں گے اس کے بعد ہم چھوٹی کریں ہیلو سر ہیلو ہیلو تھوڑا مائک دور کر لیں سر میں خود بھی شاعری کرتا ہوں تو میں نے آپ سے ایک مشورہ لینا تھا ہاں مشورہ لینا تھا کہ اپنی شاعری کو اچھے کرنے کے لیے مجھے آگے کیا کرنا چاہیے میرے جان میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ بذرگوں کے سامنے آپ کو شاعری پر مشورہ دوں لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ کو بہت سارے شیر یاد ہونے چاہیے ایک جو اسادہ ہوتے ہیں ان استاد کے پاس ایک آدمی آیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں شاعری اچھی کرنا چاہتا ہوں شاعری پڑھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ پانچ ہزار شیر یاد کرو تو وہ کئی وقت لگا کے شیر یاد کر کے آیا تو انہوں نے کہا آپ کیا کروں کہتے ہیں اب ان کو بھول کے آؤ تو شاعری ان لرننگ کا نام ہے پہلے سیکھنا ہے پھر اس کو بلانا ہے کیا بات ہے السلام علیکم تیزی بھائی تیزی بھائی میں نے آپ کیلئے ایک شیر لکھا میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جنگ محبت سے زیادہ بہتا رہے کیونکہ جنگ کے آخر میں یا بندہ مرتا ہے یا زندہ رہتا ہے لیکن محبت کے آخر میں بندہ ضرور مر جاتا ہے کیا بات ہے سر اور ایک بات ہو بہت بہت شکریہ بھائی مائک ان سے لینے ان سے چھین لیں ہمارا وقت ختم ہو گیا نہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں میں چاہتا ہوں جانے سے پہلے آپ تھوڑی شاعری اگر حافیت ایک نظم سنا دیں اور اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کریں پلیز دو شیر ہیں اس سے ملنے کا ابھی سوچ رہا ہوتا ہوں اور در پر کوئی زنجیر لگا دیتا ہے اس سے ملنے کا ابھی سوچ رہا ہوتا ہوں اور در پر کوئی زنجیر لگا دیتا ہے جب بھی سوچوں کہ اسے میں نے بھلا دینا ہے فیس بک پر کوئی تصویر لگا دیتا ہے کیا بات ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا thank you very much for your love you've been a great audience اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ we love کوئٹا بہت ساری تالیا کوئٹا والوں کے لیے اور ایک سیلپی کوئٹا آپ سب لوگ آ رہے ہیں اس میں